السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ محترم حضرات قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خواہشات نفس کی اتباہ کرنے سے منع کیا ہے اور قرآن کریم میں ہر جگہ اللہ رب العالمین نے خواہشات نفس کی اتباہ کو برائی کے طور پر ذکر کیا ہے بعض جگہوں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے انسان سے بڑا گمراہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے نفس کی اتباہ کرتا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے خواہشات نفس کی اتباہ کرنا یہ کفار کی علامت اور پہچان بتائی ہے ان لوگوں کی پہچان بتائی ہے جو اللہ اور اس قرصول کی بات کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگ اپنے خواہشات کی اتباہ کرنا اس کے لئے قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اتباہ الحوا تو آج ہم سمجھیں کہ یہ ہوا کیا ہے جس کو قرآن کریم نے برائی کے طور پر ذکر کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایک آدمی کا اپنے من کی اپنے نفس کی پسندیدہ چیزوں کی طرف مائل ہونا جو پسندیدہ چیزیں اس کے دین دنیا اور آخرت کے لئے نقصان دے ہو ایسی خواہشات کی اتباہ کرنا اس کے پیچھے پیچھے چلنا اس کو پورا کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جو نفس کو پسند ہو لیکن جائز ہو نفع بخش ہو مفید ہو تو وہ منع نہیں ہے لیکن وہ چیزیں جو انسان کے لئے نقصان دے ہیں خواہ اس کے دین میں اس کے دنیا میں اس کے آخرت میں جو نقصان کرتی ہے اور ان چیزوں کو انسان اس لئے کرتا ہے کیونکہ اس کا نفس اس کی طرح مائل ہوتا ہے اس کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم برائے بیان فرمائی ہے اور ایک مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر اسے جنت چاہیے تو اسے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے باز آنا ہے اور اپنے نفس کو برے خواہشات سے روکنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى فرمایا اور جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے وہ خواہشات جو خواہشات اس کے لئے نقصان دے ہیں مذر ہیں تو ایسے انسان کا انجام اور اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے اس لئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے دین کی اتبا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور اس کے من میں جو خواہشات ہیں جو بھی جذبات ہیں جن چیزوں کی بھی طلب ہیں اس طلب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر پورا کریں اور اپنے نفس کو اور اس کی خواہشات کو رجٹ کریں جو خواہشات شریعت کے دائرے سے باہر جا رہی ہیں جن چیزوں کے مطالبات اسے گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں معصیت کی طرف لے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کے دین کی مخالفت کی طرف لے جا رہے ہیں ایسے تمام خواہشات نفس کو رد کر دینا اور اپنے نفس سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کی اتبا کرنا یہ ایک انسان کو جنتی بنا دیتا ہے اس کے بالکل برعکس جو لوگ اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کھو دیں اللہ رب العالمین کے دین کی تعلیمات کو رجٹ کر دیں اور اپنے نفس کے خواہشات کو مقدم رکھیں تو ان سے بڑا کوئی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے اور نہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہونے والے ہیں لہٰذا ایک مسلمان کو جسے جنت کی طلب ہے جسے اللہ رب العالمین کے رضا کی طلب ہے جو قیامت کے دن نجات چاہتا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے خواہشات کے معاملے میں شریعت کی اتبا کرے اور اپنے من کی اتبا اپنے خواہشات کی اتبا نہ کرے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے سارے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دیل اور شریعت کی اتبا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان خواہشات کو جو خواہشات نقصان دے ہیں مذر ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق دا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن